آج آپ کو وزٹ کروا رہے ہیں جی بال مینوفیکٹرنگ کی فیکٹری چھوٹی سی فیکٹری ہے لیکن وہ آئٹم بناتی ہے جو ہر بچہ اپنی زندگی میں استعمال کر چکا ہے اور نوجوان بھی استعمال کر رہے ہیں ناظرین یہ جو مشین آپ میری دائیں جانب دیکھ رہے ہیں یہاں پہ جی مختلف قسم کے مٹریل کو آٹے کی طرح گنا جاتا ہے یہاں پہ ایک پرت بنایا جاتی ہے یہاں پہ ایک پلیٹ بنایا جاتی ہے اس پلیٹ کو بنانے کے بعد یہ نیچے کی طرف آپ دیکھیں تو یہاں پہ اس پلیٹ کی کٹنگ کی جاتی ہے یہاں پہ کٹنگ کر کے ایک مقصود سائز میں تو یہاں سے اٹھا کے یہ ایک ہیٹ ڈائے اس ڈائے کے اندر ڈالا جاتا ہے اس مشین کے اندر اس مشین سے آپ کی جو بال کی جو شیپ ہے ہاف یہ بن جاتی ہے جی اس شیپ میں اس طرح سے یہ بن جاتا ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے بعد اس کی صفائی کی جاتی ہے کٹنگ کر کے اس کو الگ الگ کیا جاتا ہے وہاں پہ بھی آپ کو لے کے چلتا ہوں دکھاتا ہوں وہاں پہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ لے کے آ کے اس کی فنشنگ کی جاتی ہے اس مشین کے اندر یہاں پہ اس کو تھوڑا سا رگڑا جاتا ہے تاکہ اس کے جو کنارے ہیں بالکل گول ہو جائیں یہاں سے کلائی ہونے کے بعد فنشنگ ہونے کے بعد اس کو جوڑنے کا عمل آ جاتا ہے جوڑنے کا عمل میں آپ کو جو سامنے جو پراسس نظر آ رہا ہے وہاں پہ اس کو سمد لگا کے خاص قسم کی مضبوط قسم کی تو یہاں سے گیند کو جوڑا جاتا ہے گیند کی دونوں سائٹس کو آپس میں جوڑ کے باہر لے کے جاتے ہیں ڈائی میں ڈائی کے اندر کیا ہوتا ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پہ جس جگہ پہ میں موجود ہوں یہاں پہ جی اس گیند کو جب اندر سے جوڑ کے لے کے آتے ہیں یہاں پہ یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں جوڑی ہوئی ہے لیکن اس کی مضبوطی تب ہوگی جب اس ڈائی کے اندر اسے ڈال کے اس مشین کے اندر اسے رکھا جائے گا یہاں پہ ایک خاص ٹمپریچر پہ اسے خاص ٹائم کے لیے رکھا جاتا ہے جب یہاں سے وہ نکلتی ہے تو نکال کے یہاں پہ جو پانی کا آپ کو یہ حوز نظر آ رہا ہے اس پانی کے اندر رکھی جاتی ہے خاص ٹائم کے لیے جب یہ تھنڈی ہو جاتی ہے نارمل ٹمپریچر ہو جاتا ہے اسی ڈائی کو نکال کے یہاں پہ رکھ کے کھولا جاتا ہے کھول کے آپ کی بال اتنی مضبوط ہو جاتی ہے کہ پھر یہ آپ اس کے ساتھ کھیل سکتے ہیں استعمال کر سکتے ہیں جی ہاں یہ وہ دو بال ہیں مختلف قوالٹیز پہ کام ہو رہا ہے کسٹمر کی ڈیمانڈ پہ کام ہو رہا ہے یہاں پہ سب سے ٹاپ قوالٹی کی جو بال ہے وہ آپ کو دکھاتا ہوں میں یہ وہ بال ہے یہ تیار ہو چکی ہے اس کے بعد اس کو کپڑے پہنائے جائیں گے جی اس کو تیار کیا جائے گا سجایا جائے گا تاکہ لوگوں کو دعا دل لبائے جا سکیں لوگ اسے خریدنا پسند کریں جب باہر سے گیند فائنل ہو کے اندر آ جاتی ہے یہ وہ ننگی گیند ہے جس کو یہاں پہ کپڑے پہنائے جائیں گے یہ اس کے کپڑے میرے ہاتھ میں یہ بھائی ان کو کپڑے پہنائیں گے کس طرح سے یہ پہنائے جاتے ہیں آپ کو یہ بھی دکھاتے ہیں یہ جی یہاں پہ خاص قسم کی یہ گلو ٹائپ چیزے سے لگائی جا رہی ہے یہ لگانے کے بعد یہ بال بھائی ان بھائی کو دیں گے یہ اس کے اوپر یہ جو کپڑا نمہ ہے چیز اس کو اس طرح سے لگائیں گے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ہاف کپڑا بھی لگ چکا ہے ہاف کپڑا دوسری سائیڈ پہ تو یہ ہے جی اس طرح سے اس کو کپڑے پہنائے جاتے ہیں ناظرین اس فرم کے آنر بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں تمہام تر ڈیٹیلز اور آپ کو یہاں سے کیا فائدہ ملنے والا وہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے اسلام علیکم جی علیکم اسلام جناب کیسے الحمدللہ آپ سنائیں الحمدللہ اللہ پاک بڑا کرم سب سے پہلے ہمارے ویورز کو اپنا تعرف کروا دیں میرا نام راشد منعیر ہے اور ہم ایک فرم رننگ کر رہے ہیں جو ٹینس بال منفیکچرنگ کے نام سے ہے بیون سپورٹس انڈیسٹری یہاں پہ ٹینس بال منفیکچرنگ کر رہے ہیں جو کہ آپ کو ہر طرح کی کوالٹی میں مل جائے گا پیور ابر میں ولیتی میں اچھا جناب یہ بتائیں کہ اس کام میں آپ کا کتنا ایکسپریئنس ہے آپ نے شروع کیا یا شروع کسی اور نے کیا تھا تھوڑا سا یہ ڈیٹیل دیں جی بیسیکلی ہمیں اس کام کو کرتے ہوئے بیس سال ہو گئے ہیں سب سے پہلے ہمارے والد صاحب کر رہے تھے والد صاحب کے بعد ہم خود اس کو رننگ میں لے گئے آ رہے ہیں اور آلموسٹ ہمیں کوئی ساتھ آٹھ سال ہو گئے ہیں تقریباً آٹھ سال کا اس میں ایکسپریئنس ہو چکا ہے اگر میں جاننا چاہوں کیا آپ اپنے کام سے سیٹسفائی ہیں کیونکہ ہر کاروبار کے اونچنی چاہتے ہیں لیکن میں نے دیکھا کہ کھیل جو ہے اس کا اونچنی چنی ہوا لوگ کھیل رہے ہیں جب میں چھوٹا سا تھا تب بھی کھیلتے تھے آج میں اتنا بڑا ہو گئے ہوں تب بھی لوگ کھیلتے ہیں تو یہ پروڈکٹ کھیلنے والی ہے آپ کے کاروبار کی کیا کنڈیشن ہے جس طرح کرونا گزرا یا پیچھے سارے معاملات گزرے آپ کے کاروبار کی کیا کنڈیشن رہی ہے جی الحمدللہ ہمارا جو کاروبار ہے وہ رننگ میں ہی رہا ہے بیسیکلی سارے کاروبار تو ایک مارکٹ کے اوپر ڈپینٹ کرتے ہیں لیکن جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ کرونا گزرا کرونا میں سارے کام باند ہو گئے ہوئے تھے اور لوگوں نے کھیل کی طرف ہی سارا رجحان کیا ہوا تھا اور کرونا میں سارے کام باندھ تھے اور ہمارا پہلے سے زیادہ جل رہا تھا واقعی جی کاروبار جب میں نے دیکھا کہ یار تھوڑا ہٹ گئے ہے تو اسی لئے آپ سے شیئر کرنا چاہا کہ یہ کاروبار جو ہے واقعی یونیک ہے یہ وہ پروڈیکٹ ہے جو پوری زندگی چل رہی ہے جب سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں اور آنے والے وقت میں بھی کھیلنا کو چھوڑے گا نہیں بچے پیدا ہونا رکیں گے نہیں تو یہ کھیل بھی ختم نہیں ہوں گے اچھا سار چھوٹی سی گفتگو اینڈ پہ یہ کرنا چاہوں گا اگر کوئی دوست بالز کا کام کرتا ہے ٹھیک ہے پہلا تو یہ کہ اگر کوئی منفیکٹرنگ کرتا ہے تو ایک لمبا پروسس ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے منفیکٹرنگ میں رہنا چاہیے یا ہول سیل چھپ کرنی چاہیے دونوں میں ڈیفرنس تھوڑا سا بتائیں بیسیکلی منفیکٹرنگ میں یہ ہے کہ ایک تو اس کی مشینلی ہر بندے کے اپنی ترتیب کے حساب سے ہوتی ہے دوسرا اس کے لئے منفیکٹرنگ کرنا ایک بہت لمبا پروسیجر ہے اور کافی زیادہ ڈیفگرڈ ہے اور ساری اس کے جو فیلرز وغیرہ سارے امپورٹ ہوکے آتے ہیں اور ان کو مینیج کرنا وہ ایک چیز ہے کہ ایکسپیرنس چاہیے اس کے لئے 8 سے 10 سال نئے بندے کو کیا سلا دیتے ہیں کہ ہول سیل شپ کر لے ڈیلر شپ کر لے اگر نئے بندہ منفیکٹرنگ کرنا چاہ رہا ہے تو پہلے تو یہ ہی اس کو مشورہ ہے کہ وہ پہلے اس فیلڈ میں ایکسپیرنس حاصل کر رہے اور پھر اس طرف آئے ویسے ہمارا تو یہی مشورہ ہے کہ وہ سپلائر سپلائری کی طرف چلا جائے یا ہول سیل ڈیلر شپ کی طرف چلا جائے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک آپ مائنڈلی سیٹسپائٹ رہتے ہیں کہ اتنی کچھ کچھ نہیں یا ہوتی اس میں دوسرا لیبر کسو معاملات ہوتے ہیں اس میں ٹھیک ہو گیا اجسا اگر کوئی بندہ ہول سیلر کے لیے یا ڈیلر شپ کے لیے وہ آپ سے مال اٹھاتا ہے تو پرافٹ مارجن کتنا ہوگا اور آپ سے خریداری کا طریقہ کر کیا ہوگا پہلی بات تو یہ کہ ہول سیلر کے لیے ہم نے ویسے جو فیکٹری میں ہمارے پاس چال کے آ جاتا ہے اس کے لیے ویسے ہم نے ڈسکونٹ رکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور بلحضور سپورٹ شاپس کے لیے اور جو نیو کاروبار سٹارٹ کرنا چاہا رہے ہیں کہ ریلیٹڈ بال کے ریلیٹڈ کبھی ہول سیل ڈیلر کے طور پر تو الحمدللہ ہم ان کو پوری فسیلٹیز دیں گے اور بیس پرسنٹ تک کا مارجن ان کو پروائیڈ کریں گے ہم تاکہ وہ ایزیلی مارکن میں رننگ کر سکیں اچھا سر ایک سوال کرنا چاہوں گا اگر کوئی بندہ اپنا برینڈ بنوانا چاہے اپنا کوئی نام بنوانا چاہے بال پہ تو کیا یہ بھی ڈیمانڈ پوری کر دی جائے گی اس فرم کے اندر جی جی بالکل بیسیکلی اب تو ٹرینڈ یہ چال رہا ہے کہ ہر بندہ اپنا لوگو بال کے اوپر لگوا کے تو سیل کر رہا ہے ہاں وہ دکاندار ہوں ہولسیل ڈیلرز ہوں یا جو بھی ہوں تو وہ ہم فری آف کاسٹ لگا کے دیتے ہیں اس کے لئے منمم جو آرڈر ہوتا ہے وہ بیس ڈیزن کا ہوتا ہے بیس درجن کے قریب قریب بیس درجن تاک آرڈر ہوگا تو وہ لوگو اور پرنٹ ہم فری آف کاسٹ لگا کے دیتے ہیں ان کو اگر ریڈز کی بات کی جائے تو ریڈز آپ شیئر کر دیں گے یا آپ سے کونٹیکٹ کر کے ریڈز لیے جا سکتے ہیں آپ گوگل پہ بھی ہمارا سارا اڈریس پڑا ہوئے موبائل نمبر پڑے ہوئے ہیں فیکٹری اڈریس آپ کو بھی دے دیں گے موبائل نمبر بھی دے دیں گے تو موبائل نمبر پہ کونٹیکٹ کر کے آ کے وہ رابطہ کر لیں تو انشاءاللہ ہر لحاظ سے کمپرومائز کر لیں گے ان کے ساتھ اور تاون بھی کر لیں گے بہت شکریہ اچھا سر یہ تو ہو گیا خود آنے والے ہوئے اگر کوئی بندہ نہیں آ سکتا تو کیا ڈلیوری بھی ہو سکتی ہے جی جی بلکل اگر کوئی بندہ دوسری سٹی سے بلانگ کر رہا ہے اور وہ سیالکوٹ میں نہیں آ سکتے تو کنٹیکٹ نمبر پہ کال کر کے وہ ہمیں اپنا آرڈر نوٹ کروا سکتے ہیں اور پیمٹ آپ آن لائن کر دیجئے گا یہاں سے مال ان کا ٹی سی ایس یا کاریئر بلٹی وغیرہ ہو جائے گا وہ ایک دو دن میں ان کے پاس ان کے سٹی میں اویلیبا لوگ بہت بہت شکریہ فیمان اللہ رو راکھا